یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف یہ بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے کہ جس کے والدین دنیا میں موجود ہوں اسے کسی مرشد کی ضرورت نہیں کیونکہ اصل پیرو مرشد والدین ہی ہوتے ہیں یہ بات کہاں تک درست ہے؟ میرے بھائی یہ جو کہاوتیں ہیں ان کی کوئی حصیت نہیں ہوتی صحیح کہنے والے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور کہنے والا کون ہے بات کی قیمت بنتی ہے کہ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ کہیں قرآن مجید میں آیا کہنے والوں نے کہاوت کہنے والے تو کچھ بھی کہتے ہیں بلکل صحیح وہ کوئی سند نہیں ہوتی والدین کا ہونا ان کی خدمت کرنا یہ تو انسان کے فریضے میں شامل ہے نجات کا سبب ہے سہادت ہے لیکن قرآن کریم میں ہے کہ والدین کی اطاعت کرو اگر وہ اللہ کی حکم کے خلاف حکم دیں تو وہ باتنہ مہانا ہے لیکن عدب کریں سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر وہی تربیت کیسے ہوئی جب وہ ایسا بات بھی کہہ سکتے ہیں جو اللہ کی حکم کے خلاف ہے مرشد کی ضرورت پڑھتی ہے کہ مرشد وہ ہو جو کیفیاتِ نبوت کا امین ہو ہر بندہ مرشد نہیں ہوتا مرشد وہ کہلا سکتا ہے جو برکاتِ نبوت کا صرف امین نہ ہو آگے تقسیم کرنے کی حیثیت بھی رکھتا ہو صحیح ایک آدمی پڑھا لکھا ہے لیکن پڑھا نہیں سکتا کلاس نہیں لے سکتا دیکھنے پڑھے لکھے بندے ہوتے ہیں ایک تقریر کر سکتا ہے ایک نہیں کر سکتا ہے مضمون لکھ سکتا ہے تقریر نہیں کر سکتا ہے ایک تقریر کر سکتا ہے مضمون نہیں لکھ سکتا ہے ایک پڑھا لکھا اچھی طرح پڑھا سکتا ہے دوسرا نہیں پڑھا سکتا ہے اسی طرح برکاتِ نبوت کے امین میں بھی کوئی ہوتا ہے جو آگے بھی تقسیم کر سکتا ہے اور یہ بڑے نایاب قسم کے لوگ ہوتے ہیں اگر نایاب نہ کہیں آپ تو کم یاب ضرور کہنا پڑے گا تو مرشد کی ضرورت ہوتی ہے برکات نبوت کو سینے میں سجانے کے لیے اور وہ اس کے بغیر نہیں ملتی جو چیز سینے اتھر سے ملے گی اب وہ انہی لوگوں سے ملے گی جو اس امانت کے امین ہیں بلکل صحیح بات